روس یوکرین کے سر پر بندوق تھامے کھڑا ہے برطانیہ کا بھی ردی عمل سامنے آ گیا روس جنگ روکنے کی بات نہیں سن رہا جنگ سے بے پناہ مسائب اور جانی نقصان ہوگا یوکرین پر روس کے حملے پر برطانیہ کے جانب سے بھی ردی عمل سامنے آ گیا روس یوکرین کے سر پر بندوق تھامے کھڑا ہے برطانیہ کا یہ کہنا ہے کہ روس جنگ روکنے کی بات نہیں سن رہا جنگ سے بے پناہ مسائب اور جانی نقصان ہوگا یوکرین پر روس کے حملے پر برطانیہ کے جانب سے یہ ردعمل سامنے آیا ہے دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد دیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ خام دیل کی قیمت سو ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے ایشیای سٹاک مارکٹ میں مندی کی لپیٹ ہے آپ کو بتائیں کہ جاپان آسٹریلیا چین سنگاپور اور دیگر سٹاک مارکٹوں میں تین فیصد تک مندی ہے ایشیای سٹاک مارکٹیں بھی مندی کی لپیٹ میں آگئی جاپان آسٹریلیا چین سنگاپور اور دیگر سٹاک مارکٹوں میں تین فیصد تک مندی رپورٹ کی گئی ہے روس کے یوکرین پر حملے کے بعد دیل کی قیمتوں میں اضافہ خام دیل کی قیمت سو ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی ایشیای سٹاک مارکٹیں بھی مندی کی لپیٹ میں آگئیں اس تمام صورتحال پر بات کریں گے تجزیہ کر حسن اسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن اسکری صاحب روس نے یوکرین میں جنگ چھیڑ دی ہے جبکہ یوکرینی صدر کی جانت سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جنگ نہیں چاہتے لیکن بھرپور جواب دیں گے اس تمام طرح صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ ٹینشن کافی ہفتوں سے جو ہے وہ چل رہی ہے اور روس نے نہ صرف اپنی فوجوں کو ایک لاکھ سے زیادہ فوجوں کو یوکرین کے بورڈر خاص کر دان باس پروونس جو ہے ان کے اردگرد اکٹھا کیا ہے اور کچھ کاروائی وہاں دان باس ایریا میں بھی انہوں نے کی ہے اور دوسری طرف جو کہ مغرب ہے یعنی امریکہ ہے یورپین سٹیٹس ہیں وہ ساری کی ساری دوسری طرف سفارہ ہیں تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پوسٹ کولڈ وار ایرہ میں کہ دو بڑی لائنیں ڈرو ہوئی ہیں پرانے رائیولز کے درمیان یعنی رشیا اور امریکہ جو کبھی رائیول تھے کولڈ وار کے زمانے میں اب دوبارہ ایک دوسرے کے سامنے جو ہیں موجود ہیں لیکن اب بھی یونائٹی نیشن کا آج رات ایک سیشن ہوا ہے جس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو چھوٹی موٹی فوجی کاروائی ہے اس کو رکوایا جائے اور کسی طریقے سے گفتگو کے لیے رشیا کو آمادہ کیا جائے لیکن رشیا کے روئیے میں ابھی ہمیں کوئی فلیکسیبیلٹی نظر نہیں آتی تو اس طرح ایک بڑی جنگ کا خطرہ وہاں پہ جو ہے وہ موجود جی حسن اسکری صاحب یہ بھی کہیے گا کہ وزیراعظم عمران خان روس میں موجود ہیں ان کا یہ دورہ پہلے سے شیڈیول تھا تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس دورے کے نتائج مصبتی ہوں گے دیکھیں اس دورے کا تعلق اس جگڑے سے نہیں ہے یہ جگڑا دو بڑی طاقتوں اور ان کے ساتھیوں کے درمیان ہیں اور پاکستان نے اس پر ایک نون پارٹیزن جو ہے پولیسی ایڈاپٹ کی ہے کہ معاملات کو ڈپلومیسی سے پر امن طریقے سے گفتگو سے حل کیے جائیں یہ وہ سٹینڈ ہے جو بہت سے اور ممالک نے بھی لیا ہوا ہے لہذا پاکستان نہ اس سلسلے میں روس کا ساتھ دے رہا ہے نہ امریکہ کا اور یہ جو دورہ ہے یہ صرف بائی لیٹرل تعلقات کے حوالے سے ہے اور بائی لیٹرل تعلقات میں کچھ ایگریمنٹ سائن ہوں گے لیکن اصل چیلنج ہوتا ہے کہ جب ایگریمنٹ سائن کر کے بعد میں ان کو کس حد تک اور کس تیزی سے ایمپلیمنٹ کریں گے موسیقی